بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوہروں کی پسندیدہ چیزیں کون سی خوبیوں سے شوہر کے دل کو جیتا جائے اس کا حتمی جواب تو مشکل ہے کیونکہ ہر شخص کا مزاج الگ الگ ہوا کرتا ہے کسی کو بناو سنگار پسند ہوتا ہے تو کسی کو سادگی بھاتی ہے کسی کو فیشن پسند ہوتا ہے کسی کو سیدھی سادھی اور شرمیلی عورت سے پیار ہوتا ہے تو کسی کو باتونی پسند ہوتی ہے کسی کو معصوم اور بھولی بھالی صورت سے محبت ہوتی ہے کوئی بانکی بانکی اداوں کا دل دادا تو کوئی ناز نخروں کو گلے سے لگاتا ہے کوئی مسکراہت بکھیرنے والی عورت کو پسند کرتا ہے تو کوئی اپنی تابداری کرنے والی عورت کو پسند کرتا ہے مطلب یہ کہ ہر ایک کا الگ الگ خیال اور الگ الگ پسند ہوتی ہے اس لئے ہر عورت کو ایسی خوبیاں اور ایسی ترقیبیں تلاش کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا شوہر اس کی طرف راغب ہو جائے اور اس کا شہدائی بن جائے تاہم شوہر کی چند پسندیدہ خوبیاں ہم یہاں ذکر کرتے ہیں سب سے پہلی خوبی جس میں کشش ہوتی ہے وہ حسن اور خوبصورتی ہے عورت بہت خوبصورت ہو یہ کوئی ضروری نہیں البتہ اس کا بناو سنگات اور اس کے لباس پہننے کی ترقیب وغیرہ میں ایسی صفائی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کا جسم خوبصورت اور پر کشش نظر آئے دوسری خوبی دل کی معصومیت اور قدردانی کا جذبہ ہے کینا پرور جھوٹی میلے دل کی عورت کو شوہر ہمیشہ نا پسند کرتا ہے اس لیے بیوی کو قدردانی کا جذبہ اور دل کی معصومیت اور اپنائیت کا نمونہ پیش کرنے کی سخت ضرورت ہے اس سے اس میں خوبصورتی اور حیاء یہ دونوں پیدا ہوتی ہیں اپنا ہی فائدہ چاہنے والی اور جس کی زبان ہمیشہ کینچی کی طرح چلتی ہو اسی طرح وہ عورت جو ہمیشہ اداس اور مایوس بن کر خاموش رہنے والی ہو اس کو کوئی مرد پسند نہیں کرتا ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے سمجھ اور عقل میں کم ہونی چاہیے چالاکی اور ہوشیاری میں بھی عورت شوہر پر فوقیت رکھتی ہو تو یہ بات مرد پسند نہیں کرتے معمولی پڑھا لکھا شخص ایک گریجویٹ عورت کے ساتھ شادی کر کے صحیح طور پر اتمنان حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں اس کو اپنی کمزوری اور توہین محسوس ہوتی ہے اس لئے عورت کو کبھی بھی شوہر کے آگے اپنی ہوشیاری اور عقل مندی نہیں دکھانی چاہیے اور کبھی بھی شوہر کی سمجھ اور عقل اور ہوشیاری کی کمزوری ظاہر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عورت کی چال بازی سے مرد در تو سکتا ہے لیکن محبت نہیں کر سکتا مرد کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر خوبی خدمت اور آجزی ہے لہٰذا عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ آجزی سے پیش آنا چاہیے اس سے شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے اور عورت کو بھی اتمنان نصیب ہوتا ہے فرما بردار عورت ہی شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے مرد ایسی عورت کو دل سے چاہتا ہے جو اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرے اس کے عیبوں کو جانتے ہوئے بھی اس سے محبت کرے مرد ایسی عورت کو پسند کرتا ہے جس میں رحم دلی ہو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو اور جس کا دل انسانیت اور مروت کے جذبات سے پر ہو مرد کے لیے عورت کا جاذب نظر مسکراتا ہوا چہرہ بائے سے خوش دلی ہے کیونکہ جو عورت خود خوش رہتی ہے وہ دوسروں کو بھی خوش کر سکتی ہے عورت کی یہ خوبی مرد کے فکر و غم اور تھکان اور پریشانی وغیرہ کو دور کر کے اس کو اتمنان سکون ہمت اور تازگی بغشتی ہے لہٰذا تھکے ماند شوہر کو خوشی اور تازگی کے ساتھ آرام دینے کی عورت کو فکر ہونی چاہیے اس کو جن باتوں سے مسررت ہوتی ہے یہ کہاوت عورت کو یاد رکھنی چاہیے اور یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اس کے لیے عورت کو سید رضی الدین کی کتاب جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں کا متعلیہ کرنا چاہیے اسی طرح دار الہدا کی کتاب پریشان رہنا چھوڑ دیجئے اور بیت العلم ٹرس کی کتاب پریشانی کے بعد رہت کا متعلیہ بھی مفید ہوگا عورت کی سب سے بڑی خوبی اس کی پاک دامنی ہے پاک دامنی کے نور سے عورت کی خوبصورتی چمک اٹھتی ہے جو عورت پاک دامن ہوگی وہی اپنے شوہر کے لیے پورے طور پر وفادار ہوگی جس عورت میں یہ روشنی نہیں ہوتی پھر چاہے کتنا ہی حسن اس کے جسم میں ہو پھر بھی اس کو کوئی پسند نہیں کرتا پاک دامنی کے نور سے عورت جو بھی کام چاہے کرا سکتی ہے پاک دامنی کے نور سے ہی عورت اپنے چھوٹے سے ہر کو گھر کو بھی تونگو بنا سکتی ہے اس میں جنت جیسے آرام اور سکھ آسل کھونے کا نمونہ پیش کر سکتی ہے